میں وہاں سے کنٹینیو کروں میں جیسے آپ نے بتایا نا کہ یقین کریں اللہ ہی ہم جو مسلمز ہیں نا we were supposed to lead دنیا کو ہمارے پیچھے ہونا چاہیے تھا دنیا کو ہمارے طرف دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے نا کہ اندین عیند اللہ الاسلام یعنی پورا way of life کوئی ایسا اب ایک کورنر نہیں چھوڑا کوئی ایسا زندگی کا کوشہ نہیں چھوڑا جس میں ہماری رہنمائی نہیں ہوئی لیکن انفورشنٹلی ہم لوگ یقین کریں واقعیتا آخرت کا یقین ہی نہیں ہے چاہے میں جو مرضی جتنا مرضی میں محمد نام رکھ لوں فاطمہ نام ہو جائے خدیجہ نام ہو جائے لیکن واقعیتا کیا ہمیں یقین ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے کیا اگر مجھے یقین ہو کہ جی میں چاہے شادی کا ایک ایشیو ہے یا شادی میری کیسے ہوگی میری نوکری جوب مجھے پیسہ مجھے کہاں سائے گا اگر اللہ پہ یقین ہے تو یہ آپ کی ساری مشکلات حل ہوتی رہیں گی واللہ ہی کیوں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا اور بار بار ہی آیات ریپیٹ کی جاتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے آپ جتنی مرضی مشکل میں ہیں مسئیبت میں ہیں آپ بدصورت ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ چھوٹے ہیں لمبے ہیں جو مرضی ہیں کالے ہیں گورے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اگزٹ نکالے گا ہی نکالے گا اور یعنی وَأَيَرُزُقُ مِنْ حَيْثُ اللَّهِ اختصِبُ اور یہاں پہ رزق صرف آپ کو پیسہ نہیں ہے ہر قسم کا رزق آپ کو دیا جائے گا آپ کو صحت رزق ہے مال رزق ہے یقین کریں آپ نے فور ایکزیمپل ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جب تک اپنا وہ حرام ریلیشنشپ سٹارٹ نہیں کریں کہ تب تک آپ کی اچھی شادی آپ کو اچھا پیر نہیں ملے گا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یقین کریں ہمارے دین نے قدم قدم پر ہمارے رہنمائی فرمائی ہے اور ہمیں یہ چاہیے کہ واللہ ہی ہم اپنے دین کو سیکھیں دین کو پکڑ لیں مضبوطی سے تھام کے رکھیں اور آپ پھر دیکھئے گا ہم لوگوں پہ جو ہے نا وہ آپ یہ کہہ لیں کہ دوستوں پہ ہم لوگ اعتماد کرتے ہیں ٹرسٹ کرتے ہیں اپنے سوکڑ بوئی فرنڈ گل فرنڈ پہ کرتے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کر کے دیکھیں صحیح بات واللہ ہی جو مسبب الاسباب ہے آپ کو ہر چیز سے نکالنے والا آپ کے پاس جو جو نعمت ہے وما بیکن من نعمتن فمن اببا جو جب جس دن ہمیں یہ سمجھ میں آگئے ہیں کہ جو کچھ نعمت ہمارے پاس ہے اس فرم اللہ سبحان و متعالی تو واللہ ہی ہمارے جو ہے نا پرابلمز حل ہو جائیں گے آپ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اندھی زبردست آیات رہاں فرماتے ہیں کہ وما بیکن من نعمتن فمن اللہ ثم اذا مسکم الدورو فالیہ تجارون جب تمہیں ضرر پہنچتے ہیں کوئی تمہیں مسئیبت آتی ہے کوئی بھی تکلیف آتی ہے تم پھر جو نا اس کی طرف پلڑتے ہو اللہ کی طرف واللہ ہمارا حال یہی ہے مشکل آئے گی تو ہم لوگ تحجد بھی شروع کر دیں گے پانچ نمازیں بھی شروع ہو جائیں گے ثم اذا کشفت دورو عنکم اذا فریقم منکم دراب بھی مشرکو جب وہ تمہاری مشکل دور کر دیتا ہے تم پھر جو ہے نا شرک کرنے شروع ہے تو یعنی تم کسی اور کامیں پڑھیا تو یعنی تاکہ تم ناشکری کرو جو اس نے تمہیں دیا ہے اور آگے کتنے یعنی ہمارے لیے علامنگ جو ہے سیچویشن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَصَوْفَتَعْلَمُ آن قریب تمہیں پتا چل جائے گا تو یقین کریں دیکھیں یہ جوانی ہے یہ جو کچھ ہے ہمیں چاہیے کہ ہم نہ واللہ ہی اگر ہم نے اس جوانی میں سنبھل گئے نہ تو یقین کریں اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے جوانی کی توبہ سے جوانی کی عبادت سے